بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میڈیکل انفارمیشن اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست محمد اسمائیل اور آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ایک جنرل انسٹرومنٹ الیس ٹیشو فورسپ ہے ویدی اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں تاکہ ڈیلی کی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سو اب سٹارٹ کرتے ہیں الیس ٹیشو فورسپ کے بارے میں کہ الیس ٹیشو فورسپ کسے کہتے ہیں اور یہ اپریشن تھیٹر میں سرجری کے دوران کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو الیس ٹیشو فورسپ کا انٹرودکشن کرا دیتے ہیں تو یہ جو الیس ٹیشو فورسپ ہے یہ پکڑنے یا پکڑ کے رکھنے کا اسٹرومنٹ ہے اور اس کے بلیڈ کے سرے پر نوکیلے دانت بنے ہوتے ہیں اور یہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہوں گے اور یہ نوکیلے دانت اس لیے ہوتے ہیں کہ ٹیشو یا فیشہ کو ایزی ہولڈ کیا جا سکے اور یہ جو اسٹرومنٹ ہے اس میں لاک ڈیوائس بھی پائی جاتی ہے جو آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہوگی اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے جنرل انسٹرومنٹ دیکھے ہیں جس میں یہ لاک ڈیوائس پائی جاتی ہے اس کے بعد اب ہم آپ کو اس جنرل انسٹرومنٹ کے یوز کے بارے میں بتاتے ہیں اس اسٹرومنٹ کا یوز ہم ٹیشو یا فیشیا کو ہولڈ کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں مطلب یہ ایک ہولڈنگ انسٹرومنٹ ہے اگر ہم فیشیا یا سکن وغیرہ کو ہولڈ کرنا ہے ہولڈ اس جنرل انسٹرومنٹ سے ہولڈ کر کے ایزیلی سرجری کر سکتے ہیں اور یہ بات یاد رہے کہ یہ ایک جنرل انسٹرومنٹ ہے اس کا یوز تمام سرجریوں میں کیا جا سکتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی تھی اگر پسند آئے تو چینل کو ضرور سبکرپ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شکریہ 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 شکریہ